عزیز علماء اکرام عزیز تلوہ طالبات خواتین حضرات دنیا میں انسان جاہل پر لابت واللہ خرجکن لن خطون امہاتکن لا تعلمون مشر اللہ نے تمہیں ماں کے پیر سے ردتیا باقی مخلوق کو اللہ نے پڑا لکھا پیدا کی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو ہدایت اقافہ روائیں کبھی عام پہ امروز دیکھیں آپ کبھی تربوز کو کیلے پہ لڑوہ دیکھیں اتنا سمجھتا ہے کسا پھل نکا دیکھیں شکل کیسی بنانا ذائح کیسا بنانا یہ سب فاتفہ آتا قلی اللہ شاید من خلقہ فہدہ شوہ پہنے دن اپنے وہ خود سے نکلتا ہے سامنے بلینہ کی نظر آتی ہے یہ خود کے اندر سنا جاتا ہے اس کو کس نے بتایا کہے تیری دشمن پھلٹے پھانے پھانے پیچھ شر جاتا ہے یہ چند مثالیں دے رہے ہوگا کہ ہم جاہل ہیں پیدائشی اور باقی مخلوق پڑھی لfit آپ چڑیا کے مجھے کو ملنے نہ دینا فضہ ہوتا یہ خلق لیت کمرہ میں بند کرن آپ پوری اپنی ظروان جان کہیں لہنے میں خطہ نہیں ہوں انسان کے بچے کو کمرے میں بند کر دو دو سال کسی سے ملنے نہ دو بولنے سکے سننے سکے تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہدایت دی تاکہ ہمارے کام آسکت اگر ان کو ہدایت نہ ملی ہوتی تو آپ دودھ کو برطن لے کے جاتے گھر کے پاس تو کہتی آج تو میری طبیعت خراب ہے تو دودھ تو وہی نہیں جاتا تو اللہ نے ان کو پابت کر دیا ہے پابن ہماری شرمت کے لئے تو وہ انتہائی تعلیم یافتا ہے آپ بکری کو گوشت کھلاو کبھی نہیں کھائیتا ہے شیر کو آپ گھاس کھلاو کبھی نہیں کھائیتا ہے گوشت تک کھو تو کھائیتا ہے بکری کے آگے گھاس کھو تو کھائیتا ہے اور یہ سارے علماء اگرٹ ہیں ان میں ایک شکر کے مریض بھی ہوں ان کے آگے برافی رکھو فورا بکھانے دل کو سمجھاتے ہیں ادھگو لیوہ دکھا لکھا ہے انسان اپنے صحیح علم کے لئے لکھ کلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے و بلد علم لینے کے بھی طاقت رکھتا ہے اور انسان کے علاوہ جتنی مقلوق ہے نہ بلد علم کے اندر جاتا ہے اور نہ ہو اپنے علم کی اقلاف کرنے کی قدرت بڑت ہے اسی جو مطابق چلتے ہیں زندے بھی قدرت بڑت ہے ہمارا چونکہ انتہان ہے خلق النوت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل ہمارا پیپر ہوگا ہے کہ اچھا عمل کون کرتے آتا ہے اچھا میں زیادہ خوبصورت عمل کرنے کے کون آتا ہے اور آگے فَحَدَيْنَاهُن مَجْدَيْن دو راستے دے دیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْفُرْ یہ کفر کا راستہ ہے تیری مرضی بھی چل یہ ایمان کا راستہ ہے تیری مرضی بھی چل اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاءَكِرًا وَإِمَّا قَفُورًا ہم نے تمہارے لئے راستہ کھول دیا ہے شکر گزار بنو نہ شکر بنو تمہارے سامنے دونوں راہیں کھلی باطل علوم کا منبہ شیطان اور ایمانی علوم آسمانی علوم اور اللہ تر پہنچانے والے علوم کا منبہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن جس طرح قرآن کو وقت دے کر دل و جان دے کر پڑھنا چاہیے تو ہم نہیں پڑھنا نہ ہمارا نصاب وہ اس کی گنجائش کے اچھا ہے میں نے جب جلالین پر پہلا پاک پنرمہ پارا دو سبب ہو گئے نشکاش شخص جلدے ہو گئے جلدے سانے چار سبب ہو گئے پانچویں ہدایہ سالس جو نہ پڑھنے والے کو سمجھاتی یا نہ پڑھانے والے کو سمجھتی جن سے ہم نے پڑھی ہم کہیں خس جاتے جاتے ہیں استاذ جی مطلب ہم اجتہات کر لو اجتہات کر جو سمجھ آ جانے ہیں وہ جو چھو اتنی مشکل کی طابعوں ہیں وہ بھی جلالیں آئیں قرآن دل کیسے دیکھتے دیکھیں دیکھیں حسن آپ کو کھینچتا ہے یہ اللہ نے فطرت بنائے اسی کائنات کو حسین بنائے نر وہ خوبصورت ہیں اور جتنی مادہ ہیں وہ خوبصورت ہیں ایک نساو دیا مور کو دیکھیں جو ایسے پر پھیلاتا ہے کیا نظرہ دیکھتا ہے اور مور نہیں ہمیں چھوڑی یہ مردی ہوتی ہوتی ہے بکھنوں میں پڑھیں سکرنوں میں پڑھیں ہمارے والد سب گھوڑے رکھتے ہیں گھوڑے کی یہ چھکتی ہوتی ہے اور گھوڑی ہے شکڑی مرگاز پڑھ ٹھلا کے آزان لے کل بھی ہلایا مرگی اس تھی آ گیا ہے سابقی پھر ٹھڑھ تھی وہ دین ڈاوڈگو رہ جامائن کے لئے ہمارے والد کوبرا آقنا پھن ٹھلا ٹھلا ہے کوبرا کی مادہ hijos ان نہیں ہے تو یہ جس وقت خلاد ہو دنیا پھر کہ یہ ایک جیس ایک جگہ یہ انسان میں عورت زیادہ خوصورت مرد کم خوصورت یہ بھی دنیا پھر ہی لنے عورت کو حسن مخشورت مرد کی حسن زیادہ حسن مخشورت نظاکت آفش جنت میں بھی یہ جنت کی موروں سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوصورت یہاں نخر والی چال سکھائی جاتی ہے نخر والی چال کا بقیدہ اس کے پرکٹس اٹھ کے ساتھ جنت کی مومن عورت یہ رہو رہو جبو چل کے آئے گی اپنے خامن کی طرف تو وہ جو ایسے ایک قدم اٹھائے گی میرے رب کی قسم ایک قدم میں ایک لاکھ ناز و نخرہ دیکھا سوالاللہ تو جب وہ نخر والی چال چلی گی تو کیا کیا ماں کرتا ہے شکر کرو موت مارکی مارکی اور انہاں دیکھ کلی ہے روط علا جاتا ہے واللہ میں ایسا ہبتو احمد ابن ابل ایماری ایک معجوان سے کہنے لگے تجھے جنگ کی زوروں کا شوق نے کہنے لگا مینگا لگا تصورت کے تصورت تو زیادہ تکشف کے چکر میں ہم نہ جنت کے طلبگار ہیں نہ دولت سے ربنے والے ہیں ہم تو بس اللہ کے طلبگار ہیں یہ بڑی نادانی کی بار بہت نادانی کی بار میں یہاں مہمان آیا ہے کاری صاحب کھانا رکھتے ہیں میں کوئی طلب نہیں کھانی کھانی تو میں ان کی عزت کی یا بیزت کی اللہ کہتے ہیں میرا مہمان کھانا ہے میری جنت میرا مہمان کھانا ہے تم کو ہمیں طلب نہیں کرنی ایک نظر پڑ گئی نا ایک ہمارے بوڑے زمیدال سے بیچارے وہ چالیس سال کے مہمان کی بیگم مرگلی اور بڑا رکبہ تھا تو بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ اسی میں ہی فورت ہو اچھا سی ساتھ پر تو ایک دن میں اللہ کے دیدار کو بیان کر رہا تھا تو وہ سنتے رہے ہیں جب ہاں کھانے پر بیٹھے تو مجھ سے کہیں لگے مجھے مولوی جی کہتے ہیں مولوی جی جے اللہ سائیں ہورانتو پہلے پہلے ساتھ لیا مرتا اللہ کو لگے جی سائیں جے پہ گئے ہورانتو ہے مرتا سامو رب میں یاد لائیں راما ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے اور اللہ کے ہر چیز لا محدود ہے لہذا ان کا حسن ہمیشہ بڑھتا ہے کبھی میٹ اپ کی ضرورت نہیں پڑی کسی قسم کے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی گی روم کا نور بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یوں دیکھا ایک جنتی نے اپنے ہیوی کو اور پھر ادھر دیکھا یوں دیکھا تو یہ ستر ہزار بنا زیادہ خوبصورت ہو چکے اور بیوی نے ادھر سے ادھر اپنے خامن کو دیکھا تو یہ اس کی نظر میں ستر ہزار بنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوتا ہے ایک حدیث میں ہوتا ہے جنت میں بادر ہوتے کہ تو ان کو مشکوں ان برکی بارش 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 بارoke پھر کہے گا مانگو کسی اس کی بارش بارش بار replica تو احمد بن ابل قواری قلیل کرنگا کہنے کے میں تو کہوں گا میرے وقت خوبصورت حوروں کی بارش خوبصورت حوروں کی بارش تو اللہ نے حسن میں کشش کرتے اور ہماری بزقسمت بھی ہے کہ قرآن کے حسن سے ہم بے خبر ہوا کیونکہ یہ صرف ضربہ یا ضربہ سے نہیں سمجھے مجھے ایک لاجر کہنے لگا مولانا یہ مدرسے کے طلبہ کو جلدی غصہ آج کالیج کے لڑکے تو میں نے کہا ہوا نا ان بچوں کا خوبصور نہیں مجھے ایک 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 سوڑاکے ضربہ درختا ضربہ درختوں کے لڑکے ضربتا ضربنا درختا ضربتما ضربتی ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتا ضربتنا ضربتنا ضربت جربنا شوڑا انتا فانہم ڈبی یا حلوہ 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 فعل ماضی سے فعل مدارب فعل مدارب سے فعل امر بن رہا ہے تو پندر ماں پاراں کیسا شروع ہو رہا ہے سبحان من دلی اس رسا لعبدہی لیلی لیل مصدی لحوام مصدر آگیا اس کے بعد مظہر آتا ہے سور جمع اس کے بعد امر آتا ہے تو سب قسم ربق الاعلا اللذی خلق صور کیا خوبصور ہے کس طرح میرے باب نے اس کو جوڑا جوڑا سبحان سبح اتنا حسین کلام ہے جب تک اس کے حسن کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمارے دلوں میں علم کی شمع و شمع نہیں ہے اس کو منطق کی ضرورت نہیں ہے منطق نے تو مامون تو گمرا کر دیا ہما شمع کیا چیز مامون حافظ الحدیث تھی اور مامون حافظ القرآن اور فحیم اتنا تھا یہ باندھی کھڑی امین جو قیدہ کھڑا تھا جو شاید خاندان سے اللہ تعالیٰ نے آل نبی میں آل حاشم حکومت نہیں چلے حضرت علی حاشمی ابن حاشمیہ روتے روتے چلے گئے داڑی پکڑ کے کہتے تھے اتو برہ دوگی دوسرے حاشمی ابن حاشمیہ حضرت حضرت امام حسن شیمین ابان خود حکومت تیسرا حاشمی ابن حاشمیہ امین ورشید بن مامون ورشید بن زبایدہ مہا شامل ایک سال حکومت کی دوسرے سال مامون نے قتل کروا دیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت حسین کو بلا کے فرمایا تھا کہ میں اچھی طرح دیکھ شکا ہوں ہمارے گھر میں نبوت کے آنے کے بعد اب حکومت نہیں ہے میرے بعد گراکی ہمیں دھوکہ دیں گے بلائیں گے انہوں نے تیرے باپ سے وزداری کی تیرے بھائی سے بھی تجھ سے بھی ہمیں نبوت کا شرح ایک سال حسن علیہ السلام تو مجدو بیدہ نے زبردست کی امین کو بنا دیا نائب نائب امیر المومنی اور کہہ وہ تو باندی کا بلٹا ہے تو ایک دن امین انگر آیا تو مامون کے ہاتھ میں ایسے مسوا کے آٹھ دس تو پہلے نے کہا امین مہا دیں اور مسوا کے جمعہ مساوی اور مساوی کے ایک دوسرا تغمہ ہے تیری برائیاں تیری برائیاں تو امین یہ کیا ہے اس نے کہا مساوی کے امین احسن زبردست کی چلا گیا تھوڑے لیے مامون آگیا تو وہ ایسے مسوا کے آگا کہتا ہے مامون مہا دیں وہ کہتا ہے زد و محاسن یا امین المومنی زد و محاسن یا امین المومنی تو بیگم سے کہتا ہے لیکھ لے ایک فرد باندھی دن بطر داتے اپنا بطر داتے کچھ دن گدرے پھر کوئی میاں بی بی میں بیس ہوئی تو اس نے ایک نوکر کو برائے کہ جا امین سے پوچھ گیا اگر تُو خلیفہ بن گیا تو میں لکھ گیا وہ گیا تو اس نے کہا تجھے فلا علاقے کی گورنر ہی دے دوں اس نے کہنے کا مامون کے پاس جا اور اس سے پوچھ گیا کہ اگر تجھے اللہ خلافہ دے تو مجھے کہہ دیں کہہ دیں تو وہ سوئے لکھ رہا دوا تو اس کے پاس پڑھ رہی تھی وہ کہتا ہے شہزادہ اگر آپ کو اللہ حکومت دے تو مجھے کیا دیں گا اس نے دوا اٹھا کہ اس کے موں کماری میری باپ کی زندگی میں اس کی موت مجھے سنا سنا تب ہی بنتا میرے باپ کی زندگی میں مجھے موت سنا سنا اب جب وہ اندر آیا تھا ادھا کالا ادھا چٹا مرزا کہتا انہوں کی بڑھنی کہ مجھے میں انتا ممون سابر کل سڑھے کیا کیا یہ کہا کہ میرے باپ کی زندگی میں اس کی موت سناتا ہے تو کہنے گا زبیدہ یہ بانگی کے بیٹے اور تیرے بیٹے کا فرق ہے اتنو قابل انسان اور پردہ نہیں کیا اس کے اندر میں شیفان نے چکر دیا یونان سے مندق موال نہ فاطور ارم میں نکھا ہوا ہے سب نے مخالفت کی نہیں بھیجیں گے ایک بوڑے فلسوی نکر بیج دو جتھے جائے گا بندی پائے گا آگیا بشر مریسی کے سہادت فتانت اور اقلی دلائل کے آگے قرآن کے مخلوق ہونے کا قائد اور کتنے علماء قتل کیے کتنوں کو قید کیا اور اسی پر مرتے ہوئے ممول کو وسیع مرتسم اپنے بھائی کے یقیدے پر پرکے ہوئے تو ماشاءاللہ قریبنیق صاحب نے اپنا خون دے کر مدارس کی آبیاری کیلئے میں ان کو یہ سلام پھوش کروں موسیقی کیا فائدہ ہے میں نے اس لنبقہ کو زبانی یاد کیا سلم کو یاد کر کے دکھائے میں نے یاد کیا مرقات میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھتی مجھے اس کو چھوڑے ہوئے پچاس سال سے بھی زیادہ ہو چکے دلالت مطابقی دلالت تلمنی دلالت انتظام اور مثال کیا دلالت مطابقی آگ اس میں تبش دلالت تلمنی اور اس میں دھون دلالت انتظام اس کے علاوہ کوئی اور مثال دے کے دکھائے دنیا کس طرف چلی گئی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے الہات سے مقابلہ ہمارے بچے دہریہ ہوئے دہریہ ان سے تک قرآن لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا ہے جس کے حسن کے سامنے چکنا پڑتا ہے سب امیہ بن نبی سلت ہے کہلے گا وہ شاعر ہوئی مقابلہ کروں گا تلسل شاعری میں آپ نے ایک کرو تو اگلے دن سارا مکہ امیہ بن نبی سلت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ابو بکراتو بیلال لے تو اس نے اپنی شاعری کے جوہر دیکھا رہا جو وہ فرغ ہوگیا تو آپ نے کہا چاہا ما سنونم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعصین ارکو روان الحکیم انت لمل المرسلین على صراط مستقیم شلتے لئے شلتے لئے شلتے لئے جب يہبون شئ اولا ملل انسان انہا خلقناہم ان نطفة قلیدار خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من يحبیر عظام وهی رمین انہا چھلانگ لگائی اور بھارا وہ رسول بنی سکا قل یحبیہ اللذی انشاءها اول مرہ وهو بکل خلق علیم اللذی جعال لکن من الشجر الاخضر نارا فا اذا انتم منه ترکدون اوہ کدھر جا رہے اوہ کدھر جا رہے کہ ما حازا بکلام من انسان ما حازا بکلام من انسان یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے باگ گیا باگ گیا بیٹا قرآن سے دل لگا ہمارے ہاں فقہ پاہے پاہے عدیث کو فقہی انداز میں ہم پڑھاتے ہیں قرآن ہم پر بھلتا ہے آپ نے یہ آئت نہیں سکتا مفید شیئر کتنے در سنید اور جلالین میں مجھے آج بھی یاد ہے قاف زائدہ قاف زائدہ میرا عربی ذوق ہے یہ میں کسی تصیل سے پڑھ کے نہیں بتا آپ کو میں جب کسی لفظ میں اختلاف ہوتا تھا تو حضرت عمر فرماتے تھے جاہلیت کے شعراء کے شاعری میں دیکھو کیسے استعمال ہو رہا وہ بھی دلیل اور حجت ہوتا تھا جب کسی کو صفات میں تشمیح دی جاتی ہے تو قاف استعمال صفات میں تشمیح دی جاتی ہے متنبی کہتا ہے سیف الزولہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی بادشاہ چاہتا ہے سورت سے تشبیح دی ہے اب حسن میں تشبیح دینا چاہتا ہے ذات میں نہیں ہے اب حسن میں تشبیح دینا چاہتا ہے تو کہتا کل بدر ہے ستجہتا کل بدر ہے ستجہتا چودنی کے چاند کی طرح ہے جدر دیکھوا تیری آنکھوں کو نور دیتا ہے اب اس کی سخاوت میں تشبیح دینا چاہتا ہے کل بحر یقذف للقریب لآلیہ جودن 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 و یبعف کل بحر یقذف للقریب لآلیہ جودن و یبعف للقریب لآلیہ یہ سالے چالیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھ لیا ہے اب یہ کیا ہوگا یہ بادشاہ بہت بڑا ہے یہ خوبصورت بہت ہے یہ سخی بہت ہے صفات میں تشبیح دینا ہو تو اور مثل میں اور ذات میں تشبیح دینا ہو تو مثل مقامات پڑھتے ہیں کتنے مقامات بھی میں نے بڑی یاد کی تھی تو وَمِمَّا شَجَانِيَنَّنِي كُنْتُ نَائِمَا یہ اس میں نہیں ہے میں پورا پڑھا وَعَلِّبُ مِنْ بَرَدٍ بِطِيبِ التَّنَصَّمِي فَلَوْ قَبْلَ مَقْقَحَا بَقَيْتُ صَبَابَتًا فَسُعْدَا شَفَيْتُ النَّصَّ قَبْلَ تَنَدُّمِي وَلَكِنْ بَقَدْ تَبْلِ فَحَيَّ جَلِعِ الْبُقَاحَ بُقَاحَا فَقُلْتُ الْخُضْرُ بِالْمُتَقْدِّمَةِ تو اس میں ایک سیدھا عبرہ سوئی وانا تو دس سے بات اچھا تو ابو زید کہتا ہے سرو جی انا سرو جی وَحَارَ وَلَدِي وَشِّبْلُ فِي الْمِقْبَرِ مِثْلُ الْبَسَسِ میں سرو جی ہوں اور یہ میرا بڑھا ہے اور شیر کا بچہ امتحان کے وقت شیری ہوتا ہے وَسَّرو جی وَحَارَ وَلَدُتَ وَحَارَ اللَّهُ وَشِّبْلُ فِي الْمِقْبَرِ مِثْلُ الْأَسْلِ تو جب تسی کو ذات میں تشبیح دینی ہو تو مثل کا غبضہ ہے صفات میں تشبیح دینی ہو تو کاف تو اب لئی سا کمثل ہی جرالہ نے لکھا ہے کاف زائدہ غازم نے لکھا ہے کافل تحسین ہے اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ساتھ میں کوئی اس جیسا نہیں صفات میں کوئی اس جیسا نہیں دو چلوں کے نفی ہو رہی ہے نہیں سکتا صفات میں اس جیسا کوئی نہیں مثل ہی ذات میں کوئی اس جیسا کوئی نہیں شیر کوئی اس جیسا ہے کوئی اس جیسا ہے بھی نہیں نا ذات میں نا صفات دو چلوں کوئی اس جیسا کوئی اس جیسا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کمائی کے لئے کہا تو کافہم تشرو فیالہ وابتغو من فرن اللہ جب نماز کا وقت آیا اللہ نے کہا لیکن اس لوڑ میں مقابل کر مانا نہیں لڑو بھائی بندل بندل جب آغان ہوگی تو چلو ایسے چلتے ہیں سارے جب جنت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارےوں کیا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے ایسی دور جو میدان میں ہوتی ہے میں نکل جانا میں نکل جانا اور تنافس فی ذالک فلی تنافس المتنافسون تنافس کیا ہے اندر میں جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جانا اور مسالت کیا ہے بھاگنا دنیا کے لئے فانتشرو نماز کے لئے فسعہ جنت کے لئے سارے اور جب اس کی اپنی باری آئی تو پھر کہا فَفِرُّوءِ اللَّهُ فَفِرُّوءِ اللَّهُ شرار کسی کہتے ہیں در کے بھاگنے در کے بھاگنے کو سوری قائلات در آ دے گئے تمہیں بھاگو اللَّهُ فَفِرُّوءِ اللَّهُ فَفِرُّوءِ اللَّهُ تو اس سے کتنی خوبصورت بارت 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 اللَّهِ جَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَقَمْرَ مَنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَيْلَ وَالْنَهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ عَرَادَ أَنْ يَحْلَبْكَرَ اَوْ عَرَادَ شَكُورًا اللَّهُ نے پوری دنیا کو ذکر دیا پوری قائلات یہاں لہجہ یہ جو میں کہنا اگلا لہجہ کیا ہے اس کی میں ایک مثال دوں گا کسی سٹیج سے احمد بیٹا کہہ رہا ہے جی اب تشریف لا رہا ہے فرحان صاحب فرحان صاحب اور جب شیخ الاسلام کی باری آتی ہے مجموع کھڑا ہو جائے اب لنوہ صاحبان کی آواز آئے اب تشریف لاتے ہیں شیخ الاسلام مفتی تقیل عثبانی صاحب مجموع کھڑا ہے تو جب کسی باری شخصیت کو ذکر کیا جاتا ہے تو لہجہ بلند ہو جاتا ہے بلند ہو جاتا ہے کسی عام آدمی کا ذکر ہو رہا ہو تو لہجہ عام ہو جاتا ہے پوری دنیا کو اللہ ذکر کرتا ہے سبارک اللذی جعال فی السماء بروجا و جعال فیہا سراجا و قمرا منیرا وہو اللذی جعال الگیل والنہار خلفتا لمن اراد انجد ذکر اور اراد شکورا اب یہاں ایک دم دہلے بدلتا ہے عباد الرحمن یہ قرآن میں ایک دہل ہے و عباد الرحمن یہ یوں قرآن مصورت اللہ کیونکہ قرآن کتاب بعد میں ہے کلام پہلے ہے اور کلام میں بہت چڑھا ہوتا ہے تو راب ظہور انجیل اللہ کی زبان سے نہیں کتابیں ہیں لکھوائی گے قرآن اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلامیں نہیں بدل سکتا اور یہ لامحدود ہے اس کی علف میں بھی پورے سمندر کو اٹھاؤ سیاری بنا کے ایک علف کی تشریح کرو علف کی تشریح ختم نہیں ہوگی کہ یہ علف اللہ کی زبان سے نکلا ہے لامحدود ہے جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں صرف علماء ہوگی اور اللہ نے کہا علوم قرآن کو کھولے گا اس میں ایسے دن ہوں گے کہ انہیں جنتی بھول جائیں گے کھانے بھول جائیں گے گھر بھول جائیں گے دینیاں بھول جائیں گے اور یہ جب تک جنت باقی ہے یہ محفل روزانہ لگے گی اور کبھی بھی قرآن کے معانی ختم نہیں ہوں گے صاحب جلالان پڑھ کے گئر کہ امام راضی نے تیس جلدیں لکھ دی کوئی تیس آزار لکھ دے تیس کروڑ لکھ دے اللہ کی قسم اس کے ایک علف کو بھی ادا نہیں کی جا سکتا اسی پر تو ڈٹے تھے علماء کا مخلوق مخلوق کا مطلب ہے کہ یہ تو محدود ہو گیا اور اللہ کی کوئی صفت محدود نہیں بھون کے کلو آبا کلو آجا کلو آجا زبیدہ قاتون محمہ اللہ کو کس نے خواب میں دے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ جب نہر زبیدہ میں نے قدوائی تو پہلی قدال پہ میری بخش شخص تو وہ کہیں جب ہے کہ آپ کا رنگ تو پیلا زرد ہے آپ کا رنگ پیلا زرد ہے کیوں ہے کہاں میرے قریب بشر مریسی دفن ہے اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے اس کے جھٹکے سے سارے قبرستان والوں کے چیرے درد ہو گئے ہیں مولانا فضل رمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ بہت بڑے صحبی کشف شخصیت تھی جاؤ ملہ مبارک کی طبر پہ دیکھو نہوزت برا صلی اللہ قرآن سے سینہ کنہ اللہ قرآن سے اور اس سے پہلے پھر تمہیں عربی سے دل لگانا کریں اللہ کہتا ہے نبِ عبادی انی انالغفور وَأَنَّ عَبَابِ هُوَلْ عَبَابُ الْعَلِيمِ کیا ترجمہ ہے؟ بولو بولو بہت خوفناک اب دیکھنے میں یہ ایک جیسا جملہ ہے نبِ عبادی انی انالغفور ورحیم میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت غفور ورحیم میرے بندوں کو بتاؤ میرا عذاب بہت خوفناک عذاب ہے لیکن اب ہم چھوڑا سا اس کو لغت میں ڈالیں گے تو آپ کو یوں فرق نہ ہو رہا ہے کہ رحمت کی خبر بہت طاقت ہو رہا ہے عذاب کی خبر بہت کمزور ہے نبِ میرے حبیب بار بار رہا تھا بار بار رہا تھا عبادی ہے عبادی میں کتنا پیار آ گیا میرے بندے میرے بندے کوئی تھوڑا سا پتر ہیٹھتے ہوئے تنہے دفع جائے تو میرا پتری نہیں ہے اور اللہ کہتا کہ میرے بندے اس کا محض دکھو میرے بندے نبِ عباد انمی تاقید کم پھر ہی آئے متقلم پھر آنا متقلم میرے بندوں کو بتاؤ میرے حبیب بار بار بتاؤ تفعیل میں تقرار ہے انمی بے شک میں انا بذات خود الغفور الرحیم یہ بات ذہن میں آگئی میرے بندوں کو بتاؤ بار بار بتاؤ اور میرے بندوں کو رحمت والے حصے میں جوڑا آگئے نہیں جل میں انی بے شک میں انا بذات خود بہت بخور الرحیم اب بتانا ہے عذاب عذاب کیسے بتایا ہے نی رحیم عذاب میرا عزاب عزاب الگ ہے اللہ الگ اللہ سبحان اللہ الگ ہے عزاب انی انا وہاں میں خود وجود ہوں میرا بندہ وہاں میں خود وجود ہوں اور وہاں عزاب الگ ہے تیرا رب الگ ہے پھر آگے ہوا جوڑا نظری نہیں آرہی خائب کر دیا ہوا ہوا العزاب الگ اس طرح مزا آتا قرآن پڑھنے جو ہمارا نصاب ہے اس میں وقت نہیں ہے آگے اپنی جوانیاں کھپا ہوتا قرآن کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناب صرف یہ وظیفوں کی کتاب بند کے رہ گئے آج میں نے صرف آپ سے قرآن پہ بات کی ہے کہ ہمارا قرآن اتنا مظلوم ہے ایک دہاتی مولوی تقریب کرنا سنیے ایسی تقریب دیا یوسف علیہ السلام کا کسا بین تو تو یوسف علیہ السلام نے پھائیاں نے پھوئی سٹھا تیت لتنبی انہم دوریو انہم دوریو انہم دوریو آواز آئی یاد کر رہا ہے نہیں آگا ہے پھر کہتا اے مسلمان پھر کہ مولوی نے مسئلہ نہیں دسیاں سنو یوسف علیہ السلام نے پھوئی سٹھا تیت آواز آئی کھڑوں ہمارے مندروں پر تو ایسے رہ سکتا باقی آخر میں سبلیت کی چھوڑی سی بات کہے باقی اب نہیں رہ سکتا چوری تو جاندہ حیرہ سری تو نہیں جاندہ وہ میرے والے صاحب وہ دوئے اٹھاسی میں تو ایک مینہ گزر گیا تو میں ڈیرے میں بیٹھ ایک آدمی اندر آیا اے 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 بھوڑا اونٹ پہ سوا اونٹ پہ سوا اور اونٹ کو بٹھایا اور مجھ سے کیسا اللہ باہد دے رہی ہوئے میں کہا جی چاہ تو کون ہے میں کہا میں دو پتر میں کہا چاہ چاہ تو کون ہے کو میں اٹھتے ہیں نوے سال کا سال اونٹ پہ نوے سال نہیں کہ کدھے ہیں کہ میں تیرے پیور اچھا گھڑایا ہے میں تیرے دادے دن اوکر آیا ہے تو میں نے پتہ لگا ہے اللہ باہد شمار گیا ہے تو میں آیا گرسہ دے مار میں کہاں کہ میں دنوں رات نہیں جاؤں رات رات صبح وہ جانے لگا ہے میں کہا چاہ چاہ میری گال تمہاری تمہاری ہمارے داس مارا پتہ میں کہاں تو نوے سال داڑی مرائنا ہے داڑی رکھلا ہم پتہ ہی کیسے موت آیا ہے ہمارے پتر گل تیری سچی ہے پر ساری حیاتی کی تیا چوریاں ہون کر گیاں توبہ پر ککڑ ہلی بھی لکا رہے تو بھائی چلا حالے میں میں منگی لینا ہے تو بیٹا جتنی آپ کو اللہ حمد دے تفیق دے وقت لگا مجید اجازت بھاری صاحب السلام علیکم اللہ علیکم